اسلام کا قانون یہ ہے کہ اولاد کا جتنا مال ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے انتا وہ مالوکا لے ابی کا اگر باپ دے بھی دے اپنے بچے کو تو پھر بھی باپ رجوع کر سکتا ہے کہ میرا مال مجھے واپس کیا جائے اس لیے کہ ایک بیٹا اور اس کا مال ہوتا ہی باپ کا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا وہ مالوکا لے ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے وہ بچے جو باپ کی زندگی میں ان کی خال نوچنے کی کوش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وراثت میں ہمارا حصہ ہے وہ میں دیا جائے وہ ہر چند ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں جناب وراثت تو بڑھتی ہی موت کے بعد ہے زندگی میں وراثت لینا چاہے مانندارت اس کا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں کہ باپ سے باپ کی زندگی کے اندر مال تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنا میرے حال میں جو خوگرے خمد کے لاکھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سے ان سے شکوا بھی بنتا ہے کہ یہ ادائیں مدنی ادائیں نہیں ہیں یہ ادائیں مغرب کی ہیں گسی پٹی سڑی جلی اور کٹی ان کے ساتھ اسلامی تحضیب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی تمدن کا کوئی تعلق نہیں ہے